ایوب چونتیسوں باب اس کے علاوہ الہو نے یہ بھی کہا اے تم اکلمن لوگو میری باتیں سنو اور اے تم جو اہلِ معرفت ہو میری طرف کان لگاؤ کیونکہ کان باتوں کو پرکتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکتی ہے جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں کیونکہ ایوب نے کہا کہ میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں گو میں بے تکثیر ہوں میرا زخم لا علاج ہے ایوب صاحب بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے اس لیے اے اہلِ خرد میری سنو یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادرِ مطلق بدی کرے وہ انسان کو اس کے عمال کے مطابق جزا دے گا اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا قادرِ مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی کسی نے اس کو زمین پر اختیار دیا یا کسی نے ساری دنیا کا انتظام کیا اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے اور میری باتوں پر توجہ کر کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم ٹھہرائے گا وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تورہ زیل ہے اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو وہ عمرہ کی طرفداری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے نہ کوئی ایسی تاریکی نہ موت کا سایہ ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال رکھے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ اوروں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی جب وہ راحت بکشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے جب وہ موں چھپالے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے خا کوئی قوم ہو یا آدمی دونوں کے ساتھ یکسا سلوک ہے تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے اور لوگوں کو پھندے میں پھانسنے کے لیے کوئی نہ ہو کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے میں اب برائی نہ کروں گا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا کیا اس کا عجر تیری مرضی پر ہو کہ تُو سے نامنظور کرتا ہے کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے اس لیے جو کچھ تُو جانتا ہے کہہ دے اہلِ خرد مجھ سے کہیں گے یا ہر اکل مند جو میری سنتا ہے کہے گا ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں کاش کے ایوب آخر تک آزمایا جاتا کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے موسیقی